بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دیئر سٹوڈنٹس ویلکم ٹو اندر ایکسائٹنگ ویڈیو اور اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے انگلیش ٹو زیرو ون قویز نمبر تھری کی اور اس میں میں آپ کو شیئر کروں گا فورٹی ایم سی گیوز جو کہ بالکل رائٹ سالوڈ ہوں گے اور اس ایک ویڈیو کرنے سے آپ کے ائیٹ ٹو نائن قویز جو انہا وہ سالو ہو جائیں گے کیونکہ یہ انگلیش ٹو زیرو ون ہے اور اس میں قویزز بہت زیادہ رپیٹڈ ہوتے ہیں اور میں آپ کو فل کنسپٹ کے ساتھ سمجھانے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ آپ کو سمجھ بھی آ جائے گی پچھلی ویڈیوز کی طرح آپ نے اس ویڈیو پہ بھی اپنی سپورٹ شو کرنی ہے اور ہم ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں اس سے پہلے چینل پر نیو ہو یا پرانے ہو چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا لازمی کرنا ہے اور بیل آئیکن کو دبا دینا ہے اور ایک چھوٹا سا کمنٹ لازمی کرنا تاکہ مجھے انسپائریشن ملے اور بھی اس طرح کی ویڈیوز بنانے میں لیٹس سٹارٹ کرتے ہیں تو ایک چیز اپنے مائنڈ میں رکھ لیجیگا جتنے بھی آپ کو یہاں پہ میں ایم سی گوز بتاؤں گا سارے کے سارے بلکل ون ہنڈر پرسنٹ رائٹ ہوں گے ہو سکتا ہے کسی میں کسی میں بائی میسٹیک وہ رانگ ہو گیا اور ادروائی سارے بلکل رائٹ ہیں ٹھیک ہے اپنے ان کو کنفرم کرنے کی ٹینشن نہیں لینی اور نہ اپنا ٹائم ویسٹ کرنا ہے کنفرم کرنے میں ٹھیک ہے تو فرسٹ جو ہمارے پاس questions ہے کہ in a writing report is a document article related which summarizes the specific topic and goals of a document ایسی کون سے چیز ہوتی ہے writing report میں جس میں وہ چیز جو ہوتی ہے وہ document کا goal ہوتا ہے جو specific topic ہوتا وہ بیان کرتے تو وہ ہوتی ہے purpose statement ٹھیک ہے purpose statement ہوتی ہے جو کیا کرتی ہے ہمیں documents کے بارے میں بتا دیتی ہے کہ documents میں یہ یہ چیزیں ہوں گی جیسے ہم propose کرتے ہیں نا mean کہ ہمیں اس کو بتاتے ہیں کہ ہمیں یہ چیز کرنی ہے ٹھیک ہے specific topic goes or the document کا وہ ہوتا ہے تو c option اس کا بالکل right option ہے ٹھیک ہے ان چیزوں پر محنت لگتی ہے ان کو confirm کرنے میں ان کو solve کرنے میں ساری چیزیں آپ تھوڑا سا جو نا وہ like کر کے نا ہمیں تھوڑا سا inspire کیا کر ہو سی اور second question ہے مہر پاس which of the following is not the part of a terminal section of a report ایک report کے terminal section ہوتے ہیں اور اس کے آگے parts ہیں یہ تین parts اس میں آتے ہیں recommendation summary اور conclusion لیکن جو اس کا part نہیں ہے وہ کونسا ہے وہ ہے introduction terminal section میں introduction نہیں آتا تو یہاں پہ جو right option ہے وہ کیا ہے introduction ہے a option جو نا اس کا بالکل right option ہے ٹھیک ہے اس کے بعد question ہمارے پاس four ہے جناب اس میں ہے کہ which type of reports are used to assess opportunities to solve problems and to support decisions کونسی type of report کی جو ہمیں help کرتی ہے opportunities کو access کرنے میں problems کو solve کرنے میں اور سپورٹ کرتی ہے decision لینے میں تو ڈی آپشن جو ہے نا analytical report ہے یہ ہمیں help کرتی ہے کہ ہم جو نا وہ problems کو solve کریں ان کو analyze کر کے ڈی آپشن اس کا بالکل right option ہے ہینڈ ڈاوٹ سے کافی زیادہ questions آتے ہیں جو یہ انگلیش two zero one ہے اور اس کے ایم سی گوز بھی کافی زیادہ repeated ہوتے ہیں question five ہے reports cover everything including reports میں ہر چیز آجاتی ہے یہاں پہ ہر چیز ہی آئے گی اس میں brief اور informal letters آجاتے ہیں محمود آجاتے ہیں اور printed forms میں بھی reports ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو all of the given option جو ہے نا c option یہ اس کا بالکل right option آئے گا کیونکہ reports ہر چیز آتی ہے اس میں ٹھیک ہے question six ہے اس میں کہ the reader is and may use this report to solve an organizational social personal problem ٹھیک ہے reader جو ہے نا وہ کونسی report use کرتا ہے جس میں وہ اپنی social یا personal problem کو solve کرتا ہے تو وہ جو type of report ہے وہ ہے general report یعنی کہ وہ general report use کرتا ہے اس سے وہ اپنی social یا اس کی جو personal problem ہوتا ہے اس کو solve کرنے کی کوشش کرتا ہے تو c option جو ہے نا اس کا right option ہے ٹھیک ہے اس کے بعد question seven کی بات کریں تو یہاں پہ آئے گا the following are the things to do when writing a buffer except جب آپ buffer لکھ رہے ہو تو آپ نے ان چیزوں کو مدنظر رکھنا ہوتا ہے سوائے ایک چیز کے یہاں پہ آپ دیکھیں تو یہ سارے جو ہے نا یہ buffer لکھنے میں آپ نے جو نا وہ use کرنے ہوتے ہیں کہ آپ نے inconvenience کے لیے apologize کرنا ہوتا ہے first buffer ہوتا ہے کیا ہے buffer ہوتا ہے کہ کوئی بوری خبر دینی ہے لیکن positive way میں دینی ہے ٹھیک ہے بوری خبر دینی ہے لیکن positive way میں دینی ہے کہ ایسے نہ ہو کے وہ بوری لگے تو اس کے لیے buffer ہم use کرتے ہیں اور اس میں ہم نے جو ہے نا وہ جو چیز ہم نے کرنی ہے وہ یہ تین ہے end والے option جو ہم نے نہیں کرنی ہوتی وہ ہوتی ہے avoid wordy and irrelevant phrases and sentences یعنی کہ ہمیں جو irrelevant چیز ہوگی وہ ہم نے add نہیں کرنی a option اس کا right option ہے باقی اس کے جو نا وہ مطلب کے word buffer کے اندر use ہوتے ہیں لیکن یہ ہم نے avoid کرنا ہوتا ہے اس سے اس کے بعد question 8 ہے اس میں ہمارے پاس ہے کہ in report writing is it is a right to describe facts and events in terms ٹھیک ہے report writing میں جو ہم ہمارے پاس facts ہوتے ہیں جو events ہوتے ہیں ان کو کس terms میں ہم جو ہوتا وہ describe کرتے ہیں تو اس کا do option right ہے اس کو ہم concrete terms میں ہم اس کو describe کرتے ہیں اب آپ ایک چیز کو مدد نظر رکھو یہاں پہ انہوں نے بات کی ہے facts کی facts اور events کی یہ دو ایسی چیزیں ہیں جن کو آپ پر change نہیں کر سکتے ہیں ایک immers ہے like کوئی بھی immers ہو گیا اس کا date ہے اس کے جو members ہیں ان کو آپ change نہیں کر سکتے وہ immers آپ کو same to same لکھنا پڑے گا اور fact بھی same to same لکھنا پڑے گا اس لیے اس کے لیے جو report writing use ہوتی ہے وہ ہے concrete concrete آپ کو پتا ہے نا پکا جیسے concrete کے چھتیں ہوتی ہیں نا وہیی سیم چیز اس کو آپ کے mind میں تھوڑا سا ideas لے سکتے ہو اس کے بعد به question 9 ہے اس میں ہے کہ it does not carry a cover table of contents or any special display it is a personal informal and relaxed in style وہ کونسا ہے جس کے اوپر cover نہیں ہوتا table of contents نہیں ہوتا کوئی short display نہیں ہوتی کوئی personal informal relaxed style ہوتا ہے simple personal اور informal relaxed style ہوتا تو وہ short report ہوتی ہے short reporters few pages کے ہوتی ہے اور اس میں کیا ہوتا ہے کہ کوئی cover page نہیں ہوتا ٹھیک ہے short reports میں کوئی cover page نہیں ہوتا تو d option اس کا right option ہے reports والے جتنے بھی chapters ہیں ان کو اچھے سے کر لیجیگا final کے لیے question 10 ہے مار پاس the act of considering are examining something in order to judge its value act of considering یعنی کہ وہ کام جو ہم سمجھنا چاہ رہے ہیں یا اس کو examine کرنا چاہ رہے ہیں تاکہ اس سے ہم کوئی value judge کریں اس کو ہم کیا بولتے ہیں evolution بولتے ہیں see option اس کا right option ہے اور یہ quiz آگے بھی بہت دفعہ جو ہے نا وہ repeat ہوگا ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے true اور false جو ہے نا وہ ہم نے یہاں پہ mark کرنے ہیں true اور false آپ کو questions آتے ہیں final میں آپ اس کے لیاس سے بھی اس کو تیار کرنا ہے اور already english 2001 پہ final term کے لیے ایک ویڈیو بنی ہوئی ہے جس میں short notes میں نے provide کی ہیں اور quizzes بھی ٹھیک ہے تو یہاں پہ جو question ہے ہمارے پاس the portion of recommendation in our report follows a status that makes it mandatory to be smaller in size تو recommendation کے اندر ایک portion ہوتا ہے جو reports follow کرتی ہے اور mandatory to be smaller in size ہوتا ہے تو یہ کیا right statement یا false ہے تو یہ ایک false statement انہوں نے دی ہوئی ہے یہ بالکل wrong statement ہے بی option اس کا right option آئے گا اس کے بعد ہمارے پاس ایک یہ آتا ہے question کہ documentary evidences and historical records are sources of جو documentary evidences ہوتے ہیں اور historical records ہوتے ہیں وہ کس چیز کا source ہوتے ہیں وہ primary data ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ کیا ہوتا ہے primary data ہوتا ہے جو ہمارے پاس records already موجود ہوتے ہیں like اب میں کسی چیز پر research کرنا چاہا رہا ہوں تو پہلے میں جو history ہے اس کی وہ دیکھوں گا اور جو اس پر books بنی ہوئی وہ دیکھوں گا تو وہ کیا ہے primary data جب میں اس کو دیکھ کے آگے اور اسے interpret کروں گا data وہ کیا ہوگا وہ secondary data ہوگا ٹھیک ہے تو یہ اس کا b option جو نا اس کا right option ہے اس کے بعد ہمارے پاس question تھی دی ہے the act of considering examining something in order to judge its value جو میں نے پہلے بتایا کہ یہ question repeated ہوگا evolution کا اس کا right option آتا ہے کہ ایک ایسا کام جس میں ہم نے اس کو سمجھنا ہوتا ہے سمجھ کے اس کی value کو judge کرنا ہوتا ہے evolution اس کو بولتے ہیں یہ option اس کا right option ہے ٹھیک ہے next اگر repeat آیا ہم اس کو چھوڑ دیں گے اس کے بعد question four ہے which of the following section suggestors plan of action based on findings and conclusion کونسا ایسا section ہے جو یہ مطلب کہ بتاتا ہے finding اور conclusion کی base پر plan of action بتاتا ہے یعنی کہ کیا action لینا ہے وہ بتاتا ہے تو recommendations ہوتا ہے report میں جو recommendations کا section ہوتا ہے recommend کرنا یعنی کہ وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ اب آپ نے یہ آپ کے پاس سے سارا ڈیٹا ہے اور اب آپ نے اس اس کام کو کرنا ہے recommend کرتے ہیں ٹھیک ہے جیسے ڈاکٹر recommend کرتے ہیں آپ نے یہ medicine لینی ہے تو base of action ہوتا ہے plan of action جو ہوتا ہے base کرتا ہے finding اور conclusion پر وہ recommendation ہوتا ہے بھی option ہے یہ جس طرح میں details سے آپ کو سمجھا رہا ہوں اس سے آپ کے final کے لیے بھی concept clear ہوں گے جائیں اور اس طرح کا اگر کوئی question آیا تو آپ کے mind میں ہوگا انشاءاللہ اس کے بعد question five ہے only are presented in technical English جو technical English ہے اس میں کس کو ہم present کر سکتے ہیں only on تو unbiased facts جو ہوتے ہیں ہم ان کو present کر سکتے ہیں technical English میں اب technical English کیا ہوتی ہے technical words کا آپ کو پتا ہے ایسے words جن کو آپ change نہیں کر سکتے ٹھیک ہے جن کا sino name نہیں ہوتا مطلب کہ ان کو آپ ایسے ہی wording ان کی change نہیں کر سکتے اپنے لفظوں میں ٹھیک ہے تو ان کو technical English بولتے ہیں اب اس میں جو unbiased facts ہوتے ہیں جن کی کوئی base نہیں ہوتی ان کو ہم present کرتے ہیں ٹھیک ہے so ڈی option اس کا جو نا وہ right option ہے ٹھیک ہے ہو سکتا ہے سمجھانے میں کوئی گلتی ہو جائے کیونکہ میں بھی کوئی بڑا professor نہیں ہوں ٹھیک ہے اس کے بعد ہے which of the following section suggested plan of action based on finding and conclusion again question repeat ہوا ہے کہ finding اور conclusion کی base پہ plan of action جو suggest کرتا ہے وہ کیا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے recommendation یہ آگے again اسی ایک ہی quiz کے اندر آئے گا ٹھیک ہے ڈی option اس کا right ہے اور یہ تین چار دفعہ ایک ہی quiz کے اندر repeat ہوا ہے کمال کی بات اس کی ٹھیک ہے question seven دیکھو refers to the sources from where the data have been collected ایسی کونسی چیز ہے جو sources کی طرف refer کرتی ہے جہاں سے data collect کیا جاتا ہے تو بیبلیوگرافی ہوتی ہے جو کہ ہمیں ایک statement پوری بنا کے دیتی ہے کہ آپ نے یہ data یہاں سے لیا یہ data یہاں سے لیا ٹھیک ہے c option اس کا کیا ہے right option ہے اس کے بعد ہمارے پاس question eight ہے اور اس میں again وہی recommendation والا ہے کہ suggest کرتا ہے plan of action base کرتا ہے finding اور conclusion پر اس کو ہم recommendation بولتے ہیں اے option اس کا right option ہے ٹھیک ہے اس کے بعد again ہمارے پاس nine question ہے کہ in a report writing you are the individual piece of information that underlie and support your conclusion and recommendations ٹھیک ہے جو report writing ہوتی ہے اس میں کیا ہوتا ہے اس میں جو آپ کے facts ہوتے ہیں ٹھیک ہے facts ایک individual piece of information ہوتا ہے جو support کرتا ہے conclusion recommendation کی طرف تو ایک only individual piece of information جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے fact ہوتا ہے ٹھیک ہے ڈی option جو ہے وہ right option ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارے پاس question ten ہے the following are the components of a formal report formal report کے جو components ہیں وہ یہ ہیں ان میں سے ایک component نہیں ہے وہ ہم نے select کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہ جو تین ہے text part prefatory parts and supplementary parts یہ components ہیں formal reports کے اور یہ ایک important short question ہے جو کہ آپ کو final term میں پوچھا جائے گا انشاءاللہ دیکھ لیجیگا اس کے بعد ہے formal report کا جو نہیں ہے تو channel and medium جو اے option ہے یہاں پہ یہ اس کا right option ہے یہ اس کا right option ہے ٹھیک ہے یہ اس کا component نہیں ہے formal اور informal reports کو آپ نے بہت اچھے سے کر کے جانا ہے final term کے لیے اس کے بعد ہے in report writing just as conclusion grow out of interpretations of the fact grow out of the conclusion ٹھیک ہے report writing میں جیسے conclusions grow out ہوتی ہیں fact کو interpret کرنے سے conclusion grow out ہوتی ہیں اور recommendations ٹھیک ہے recommendations کو grow out کرنے سے conclusions آتی ہیں ٹھیک ہے تو b option اس کا جنب وہ right option ہے تھوڑا سا آپ ان کو بیٹھ کر سمجھے گے تو آپ کو سمجھا جائے گی مسید اس کے بعد again یہ ایک repeat ہو رہا ہے is a list of books referred to in a scholarly work and is typically part of appendix ایسا کونسا چیز ہے جو list books کی list کو show کرتا ہے اور کیا کرتا ہے appendix کا ایک part ہے ٹھیک ہے تو اس کو bibliography بولتے ہیں جس میں ہمارے پاس پوری list ہوتی کہ ہم نے یہاں سے data لیا ہے ٹھیک ہے bibliography اس کے بعد جناب question 3 ہمارے پاس کہ the main objective of a persuasive report is to sell an idea or service or a product یہاں پہ true of all سامنے بتانا ہے تو یہ ایک بلکل true ہے کیونکہ جو persuasive report ہوتا ہے اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ہم اپنا کوئی idea sell کریں یا کوئی service یا product ہم جو نہ وہ بیچنا چاہیں تو اس کے لیے ہم persuasive report use کرتے ہیں persuasive کا مطلب ہوتا ہے کہ اگلے بندے کو inspire کر دینا اپنی idea سے اپنے product سے اپنے جو بھی آپ کے چیز ہے تاکہ وہ اس کو buy کر سکے ٹھیک ہے question 4 کی بات کریں which of the following is the best tool for collecting primary data primary data کو collect کرنے کے لیے best جو tools ہیں وہ کون سے ہیں اس میں مار پاس سرویز آ جاتے ہیں historical records آ جاتے ہیں اور جو ہوتا ہے documentary works ہوتا ہے وہ آ جاتا ہے ٹھیک ہے یہ سرویز آ جاتے ہیں ڈی option جو یہاں پہ اس کا right option ہے باقی میں نے آپ کو اپنے سے بتایا ٹھیک ہے مطلب کہ وہ بھی اس میں آتے ہیں اس کے بعد ہے question 5 ہے recommendations summarize the findings of the investigations recommendations جو ہوتے ہیں وہ summarize کرتے ہیں finding of for the investigations تو investigations کے findings کو یہ summarize نہیں کرتے یہ اس کا فالس ہے ٹھیک ہے recommendations کیا کرتے ہیں اس کی finding نہیں کرتے یہ option جو یہاں پہ اس کا right option ہے اس کے بعد question 6 کی بات کریں تو formal reports can contain a variety of perfectly parts from a cover page to a synopsis or executive summary تو formal reports میں ہم نے اوپر اس کے parts دیکھے تھے اس میں perfectly parts بھی اس کا آتا ہے جس کے اندر کیا ہوتا ہے cover page to a synopsis ہوتا ہے اور اس کے اندر executive summary بھی ہوتی ہے پوری ہر چیز ہوتی ہے تو یہ ایک true ہے اے option اس کا right option ہے ٹھیک ہے یہ statement بلکل right ہے تو question ہمارے پاس 7 ہے reports are written to solve problems analyze information draw conclusions and make recommendations وہ کونسی type ہے reports کی جو problems کو solve کرنے کے لئے use ہوتی ہے then analyze کرتی ہے information کو analyze کر کے اس سے conclusion draw کرتی ہے اور recommend کرتی ہے تو وہ analytical reports ہوتی ہیں اس میں ہوتا کیا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے ایک آپ کو کوئی مسئلہ ہوگی آپ پہلے اس problem کو solve کروگے solve کرنے سے پہلے آپ اس کے لئے اس کی جو information ہوگی ان کو analyze کروگے اور analyze کر کے آپ اس سے ایک conclusion draw کروگے یعنی کہ آپ کہا ہوگے کہ ہاں ایسا کرنا ہے ٹھیک ایسا کرنا ہے یہ سوچ کے آپ اس کو recommend کروگے اس بندے کو کہ ہاں آپ نے اب یہ کرنا ہے یہ جی چیزیں ہیں اس time پہ یہ کرنا ہے تو یہ ایک analytical report ہوتی ہے see option is کہا ہے گا right option ٹھیک ہے اس کے بعد question 8 ہے ہر pass کہ an executive summary does not have a much significance in a report تو executive summary جو ہوتی ہے اس کی کیا ہوتی ہے کہ report میں کوئی significance نہیں ہے according to statement لیکن یہ wrong ہے executive statement کی بہت زیادہ جو significance ہوتی ہے تو اس یہاں پہ کیونکہ statement کے according ہم نے چلنا ہے تو یہ جو statement ہے یہ بالکل wrong ہے تو اس کا false آئے گا b option اس کا right option ہے اس کے بعد question 9 میں دیکھیں یہاں پہ انہوں نے ہم سے پوچھا بھی چھو دفاع usually addressed to decision makers کون سی ایسی چیز ہے جو decision makers کو عام طور پر address کرتی یعنی ان کو مخاطب کرتی ہے decision جنہوں نے لینا ہوتا ہے ان کو تو وہ ہوتی ہے executive summary execute کروانا مطلب کیا ہوتا execute کروانے کا کہ آپ نے کوئی کام کروانا ہے کوئی decision لینا ہے آپ نے ان سے وہ decision کروانا ہے تو decision makers کے لیے ہوتی یہ executive summary see option اس کا right option ہے ٹھیک ہے یہ question بھی repeated ہوتا ہے آگے ہم آپ کو نظر آئے گا ٹھیک ہے اس کے بعد ہے visual aids are used to the text of any report visual aids are used the text of any report illustrate illustrate ٹھیک ہے d option جو ہے نا وہ اس کا right option ہے کہ visual aids جو ہوتے ہیں وہ illustrate کرنے کے لیے یہ text ہوتا ہے کسی بھی reports کا اس کے لیے use کرتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارے پاس formal reports میں in a formal context the manuscript range from a few pages to several pages جو formal report ہوتی ہے اس میں جو manuscript ہوتا ہے وہ کچھ pages سے لے کے hundred pages تک ہوتا ہے ٹھیک ہے b option اس کا right option ہے next ایک اور بھی pages والا آئے گا question یہاں پہ question two ہے summarize the proceed of long reports are named executive summaries because they are addressed to یہاں پہ دیکھیں اگین انہوں نے بوجھا کہ summarize this proceeds the long reports are named executive summaries long reports جن کو ہم executive summaries کہتے ہیں یہ کس لیے use ہوتی ہیں they are addressed to decision makers جیسے اوپر question انہوں نے پوچھا تھا سیم وہی question ہے just statement change کر دی گئی ٹھیک ہے کہ executive summaries جو ہوتی ہیں وہ سیدھا سادھا decision makers کو جو تو وہ address کرتی ہیں یعنی ان سے مخاطب کر دی ہیں ٹھیک ہے question three میں آئے تو again ہے terminal section of the body of the report میں compromise of یہ again repeat ہوا ہے کہ terminal section جو ہوتا body کا وہ کس چیز پہ مجتمع تھا وہ اس میں سارے آئیتیں recommendation summary اور conclusion سارا کچھ آئیتا ہے ڈی option اس کا یہاں پہ right option ہے اس کے بعد question four ہے ہمارے پاس کہ any number from huge quantities to tiny fractions can be written in the decimal system using already ten basic symbols کوئی بھی نمبر ہو جو huge quantity سے چھوٹا tiny fraction بھی ہو اس کو ہم decimal system میں use کر سکتے ہیں لکھ سکتے ہیں ten basic symbol کو use کرتے ہوئے تو یہ بالکل right option ہے بالکل right statement ہے اور بھی اس کا جو نہ true یعنی کہ یہ statement true ہے بھی اس کا answer آئے گا ٹھیک ہے اس کے بعد question five میں آئے تو یہاں پہ readers want use want to use the information of a general report to solve personal problems only جو readers ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ general reports کی جو information ہوتی ہیں ان کو just اپنی personal problems کو solve کرنے کے لیے use ہوتے ہیں نہیں ایسا نہیں ہوتا یہ statement false ہے false کیوں ہے کیونکہ جو general report ہوتی ہے وہ کسی لیے use ہوتی ہے ایک تو وہ personal problems کو solve کرنے کے لیے use ہوتی ہے دوسرا general report ہے تو generally use ہوگی یعنی کہ ہر چیز میں تو یہ کیا ہوتی کہ جو social reports ہوتی ہیں social issues ہوتی ہیں ان کو بھی solve کرنے کے لیے use ہوتی ہے نہ کہ صرف personal problems کے لیے تو یہ کیا ہے false statement ہے ٹھیک ہے اے option اس کا آئے گا یہ question بھی پہلے آیا ہے لیکن statement تھوڑی date ہی کر کے دے دی تھی انہوں نے اس کے بعد ہے کہ choose the best option professional report stresses تھی ایک جو professional report ہوتی وہ کیا stress کر رہا ہوتا ہے وہ importance of the subject کو stress کر رہا ہوتا ہے professional reports importance of the subjects جو subject ہوتا ہے جس پر report ہوتی اس کے importance کو ظاہر کرتا ہے ڈی option اس کا right option ہے ٹھیک ہے mostly handout سے ہی ہوتے ہیں ٹھیک ہے آپ جب بھی quiz کرو ساتھ میں handout سے last میں search کیا کرو اس کے بعد ہے which one of the following belongs to the supplementary part of our report جو part supplementary part ہوتا ہے report کا اس میں کون سا چیزہ جو belong کرتی تو اس میں index ہوتا ہے ٹھیک ہے index belong کرتا ہے باقی جو ہوتے ہیں یہ نہیں belong کرتے یہ جتنے بھی parts والے questions ہیں یہ final کے لیے بہت زیادہ important ہے آپ نے یہ لازمی کرنی ہے question 8 میں آئے تو یہاں پہ انہوں نے پوچھا ہے the act of considering are examining something in order to judge its value shows تو یہ evolution آتا ہے again repeat ہوا ہے ٹھیک ہے اس کو میں مزید نہیں بیان کروں گا next چلتے ہیں question پہ کہ in short reports attachments may consist of short reports میں جو attachment ہوتی وہ کس چیز پہ consist ہوتی ہیں just several pages ہوتے ہیں short reports میں اب طور پہ چار pages سے زیادہ ہی pages ہوتے ہیں یعنی کہ four pages سے زیادہ ہی ہوتے ہیں اور اس میں جو attachments ہوتی ہیں ان کے کچھ ہی pages ہوتے ہیں تو b option اس کا right option آئے گا ٹھیک ہے یہاں پر b option اس کا right آئے گا اس کے بعد ہمارے پاس which of the following offers information without analysis or recommendation کونسی ایسی چیز ہے جو information provide کرتی ہیں بغیر analysis اور recommendation کی ہے تو یہ informational reports ہوتی ہیں اوپر ہم نے دیکھا تھا کہ analytical reports جو ہوتی ہیں ٹھیک ہے یہ والی analytical reports یہ ہے کیا کرتی ہیں ہمیں problem solve کرنے کے لیے پورا analyze کرواتی ہیں کروانے کے بعد ایک conclusion draw کرتی ہیں اور ہمیں recommend کرتی ہیں کہ کیا ہم نے کرنا ہے لیکن یہاں پہ انہوں نے پوچھا ہے کہ ایسی کون سی offer ہے جو without analysis اور recommendation کے ہمیں information provide کرتی تو وہ ہوتی ہے information reports ٹھیک ہے information report simple c option اس کا right option ہے ٹھیک ہے یہ آپ کے معنی میں بیٹھ جائے گا کبھی نہیں پھولنے والا تو یہاں تک جناب کتنے کی ہے ہم نے 40 mcqs کی ہیں بلکل 100% right solve تھے اور with explanation آپ کے ساتھ explain کر دی ہیں اب اگر آپ نے یہ quiz مجھ سے paid پہ کروانا ہو آپ مجھے اس number پر رابطہ کر سکتے ہو جو آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے اور اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو مرزی ہے یار آپ لوگوں کی اور like last week کا دیجئے گا چینل کو سبسکرائب کر کے جائے گا ملتے نیکسٹ ویڈیو میں اپنا اور اپنے پیاروں کا کہا رکھی گا اللہ حافظ